اور یہ مولویوں کی باتیں دیکھو یہ نکہ طلاق کے حکام بتاتے رہتے ہیں بیٹھ کے یہ بتاتے ہیں نماز میں ٹانگیں کتنی چوڑی کرنی ہے کتنی زور سے آمین آہستہ آمین اور اس طرح طلاق ہوتی ہے اس طرح نہیں ہوتی یہ وراست یہ یہ چھوٹی چھوٹی باتوں میں رفولیدین کے مسئلوں میں اور وہ فلاں کافر ہے فلاں کافر نہیں ہے جنت جہنم ہوروں کی لالش میں اٹکائے وہ لوگوں کو انڈیا کہاں پہنچ گیا چاند پہ پہنچ گیا چاند پہ پہنچنا مولوی کا یہ ٹاپک ہی نہیں ہے مجھے تو لاہور پہنچنے کا طریقہ نہیں آتا میں چاند پہ پہنچنے کے طریقے کہاں سے پت میں نے پڑا ہی نہیں ہے کیا خیالے بھائی میں تو جب لاہور جانا ہوتا ہے تو پہلے دیکھتا ہوں جہاز کا ٹکٹ کتنا ہے اور ٹرین کا کتنا ہے یا اپنی گاڑی میں جائیں تو کتنا پھر ٹائم کتنا اس کو کیلکولیٹ کر کے ماہرین سے مشورہ لیتا ہوں کس طرح جانا اس موسم میں مناسب رہے گا اور ہم جب لاہور جاتے ہیں تو گاڑی میں جاتے ہیں گاڑی کس نے ایجاد کی ہے سائزانوں نے ایجاد کی ہے ان کی ایجاد سے تو میں نے بھی چاند میں جانا ہوگا تو انڈیا سے یا رشیہ سے رابطہ کروں گا یار اگلی دفعہ مجھے لے کے چلے جاؤ کیا خیال ہے یہ ہمارا ٹوپک ہی نہیں ہے سوارے نزلے کس پہ گرائے جاتے ہیں مولویوں کے جیسے ترقی نہیں ہو رہی تو یہ نیا تانہ نہیں ہے یہ پیغمبروں کو بھی دیا جاتا تھا آپ کہہ سکتے پھر مولوی کا سوسائٹی میں کام کیا ہے وہ بیٹھا وقیوں ہیں جب وہ نہ چاند پہ جا سکتا ہے نہ کسی کا نزلہ ٹھیک کر سکتا ہے نہ کرونا کے بارے میں اچھا مولوی غلط رہنمائی بھی کرتے ہیں کرونا کے بارے میں کیونکہ ان کی فیلڈ نہیں ہے کیونکہ بچاروں کے فیلڈ نہیں ہے تو جان بوچ کر نہیں کر رہے ہوتے ان کو پتہ ہی نہیں تو پھر انہیں یہ بھی کہتی ہے یہ ہے ہی نہیں تو کئی سارے مولانا دنیا سے چلے گئے اسی چکر میں نا کہ نہیں ہے کرونا نہیں ان کو ہو گیا وہ چلے بھی گئے مرتے بھی کہہ رہے ہیں نہیں ہے بھائی نہیں ہے لوگ کہہ رہے ہیں ریپورٹ پوزیٹیو ہے حضرت میں بڑے بڑے حضرتوں کو جانتا ہوں حضرت ریپورٹ پوزیٹیو اب ہے سب یہودیوں کا کیرہ کرا ہے کوئی پوزیٹیو نہیں ہے پیسے کھلائے ہیں حضرت خدا کی قسم یہ کورونا ہے وہ حضرت دنیا سے چلے گئے مجھے پتہ ہے وہ برے حضرت نہیں تھے ان کی فیل نہیں ہے نا تو ان سے اس میں کیا ہو گئی غلطی ہو گئی پولیو کے قطروں کا آپ مسئلہ اٹھا کے دیکھ لو لوگ ہم سے پوچھتے ہیں پولیو کے قطرے میں گئے پولیو کے قطرے بھائی ہمارا ٹاپک نہیں ہے یہ ڈاکٹروں کا ٹاپک ہے ان سے پوچھو جا کے اور ایک بات یاد رکھو سارے غلط نہیں ہو سکتے بار بار میں کہتا ہوں سارے ڈاکٹر بے وقوف نہیں بن جاتے ڈیوی ایچو نے سب کو اللو بنا دیا ایسا نہیں ہو سکتا ڈیوی ایچو میں بہت سارے ملکوں کے ڈاکٹرز بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں جو ایک دوسرے کے دشمن کنٹری بھی ہیں تو کسی چیز پہ وہ ریسرچ کریں گے اگر وہ چائنہ کے اگنس جائے گی تو چائنہ آواز اٹھائے گا نا وہاں پہ یہ کیا بات ہے کہ چائنہ بھی مان گیا امریکہ بھی مان گیا جاپان بھی مان گیا فرانس بھی مان گیا ہم کہہ رہے ہیں کہ چونکہ میں مدرسے سے فارہ ہوں لہذا ڈیوی ایچو کی یہ رپورٹ کیا ہے غلط ہے تو یہ نہیں ہوتا دنیا مزاک اڑائی گی آپ کا خیر تو میں یہ اس کر رہا ہوتا میرے پاس اچھا انڈیا چاند پہ پہنچے وہاں کائنلی دو چار باتیں مجھے اس کے بارے میں کہنے دیں کیونکہ نا جب سے انڈیا چاند پہ گیا ہے ہمارا بہت مزاک اڑائے جا رہا ہے کوئی کہہ رہا ہے ان کے تو چاند کے انتیس اور تیس میں اختلاف ہے کوئی کہہ رہا ہے ان کے چینی کے مسئلے چل رہے ہیں کوئی اسٹیبل گورنمنٹ نہیں ہے یہ ہو گیا اور انڈیا کہاں کرنسی دیکھو ہماری کہاں سے کہاں چلی گئی انڈیا کہاں جا رہا ہے چاند پہ انڈیا کو ہماری طرف سے بہت بہت مبارک ہو ہم اس پہ کوئی جیلیسی نہیں ہے کہ آپ چاند پہ کیوں چلے گئے جو انہیں جو سیارہ بھیجا راکٹ بھیجا اپنا آپ کو ہماری طرف سے مبارک لیکن اس کا پتہ اب کیا ہوگا ابھین اندن اب دوبارہ آئے نا تو ہم صرف دودھ پتی پہ اقتفاہ نہیں کریں گے اب ہم ان کو چاند پہ جانے کی خوشی میں مٹھائی کا ڈبا بھی کھت دیں گے یہ میرا وعد ہے لیکن ابھین اندن اس کی حمد انشاءاللہ نہیں کرے گا اس کو پتہ ہے ہم چاند پہ پہنچ گئے لاہور بالکل بارڈر کے ایک انچ کے فاصلے پر ہے تو یار اپنی کچھ پوزیٹیف چیزوں کا بھی تو اعتراف کیا کرو نا میں نہیں کہہ رہا کہ ہمارے اندر برائیاں نہیں ہیں کچھ خوبیاں بھی تو ہیں اتنا پاورفل کنٹری جو چاند پہ پہنچ گیا وہ دوبارہ ٹرائی کریں نا تیارہ لے کر آئے نا اندر آیا تھا نا آیا تھا نا جہاز لے کر تباہی بربادی کے ارادے سے آیا تھا نا تو ہمارے پائلٹوں نے اس کو اتارا نا تمیز سے نیچے ٹھیک ہے ہم چاند پہ نہیں گئے لیکن سر اٹھا کے جینا الحمدللہ اسکری میدان میں کم اس کم جانتے ہیں ہم سر اٹھا کے جینا تو انڈیا سے کہو یار تم چاند پہ گئے مبارک ہو آپ کو لیکن اس خوش فہمی میں مت آ جانا کہ آپ بورڈر کراس کرنے کی کوشش کرو کہ ہم چونکہ اتنی ترقی کر گئے ہیں تو یہ غریب ملک جن کے آنا چینی مل رہی ہے نہ آٹا مل رہے اور کچھ دو چار چیزیں مل بھی رہی ہیں تو آپ پانوان تو وہیں سے اس مگل ہو کے آ رہے ہیں سنائے تو یہ جو گھٹکے پہ چل رہے ہیں لوگ یہاں پہ غریب آدمی کوئی انرجی کہاں سے مل رہی ہے گھٹکے سے مل رہی ہے پتہ نہیں کتنے یہاں گھٹکہ کھا کے بیٹھے ہوئے ہوں گے بیان کے لیے سب کچھ نیگیٹیویٹی اپنی جگہ بھائی کچھ پوزیٹیو چیزیں بھی ہیں اس کے باوجود اللہ کا فضل ہے کہ اسکری میدان میں ہمارا پلڑا انڈیا پہ بھاری ہے انشاءاللہ تو نہیں تو ٹرائی کرو نا کیسے آئے تھے ابھی نندن صاحب کتنے آرام سے اتارا ہمارے فوجیوں نے اور اچھا بار بار میں ایک بات کہتا ہوں کہ جو کمزور ہوتا ہے نا وہ ایک دم ایکسائٹڈ جذباتی ہو جاتا ہے جو طاقتور ہوتا ہے وہ جذباتی نہیں ہوتا دیکھو کوئی طاقتور آئے کمزور سے لڑنے کے لیے کمزور پہلے بات تو غصہ آئے گا تھر تھر کانپے گا جو چیز ملے گی اٹھا کے مارنے کی کوشش کرے گا بھاگے گا ادھر ادھر لیکن کوئی پاورفل بندہ سامنے کھڑا ہوا ہے اور اس کے سامنے کوئی کمزور آ جائے اور لڑائی دیکھ کس سے لڑ رہا ہے غصہ میں نہیں آئے گا بلکہ کیا کرے گا اس کے سر پہ ہاتھ رکھے گا جا بیٹا شاوش لوگوں کے کہے اس کا طرف بی پی بی پی چیک کرو شاید ہائی ہو گیا ہے تو ٹینشن میں آئے بچارہ تو یہ اس کے پاورفل ہونے کی علامت ہو گیا ہم نے بھی یہی کیا جو وہاں سے تیار آیا ہمارے ملک میں حملہ کرنے کے لیے تو ہمارے پائلٹ آرام سکتا ہے یہ نہیں جذباتی نہیں امرجنسی نافذ پورے ملک میں سائرن بجھ رہے ہیں آہ ڈھا ڈھین پھر جا کے تباہی بم پھیک رہے ہیں دہلی پہ تین بم گرا دی ہے یہ نہ 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 ہمارا ایٹیٹیوٹ کیا تھا بہت ہی خاندان ریلیکس ابھی نندن سے بولا کینڈی نیشے بٹھایا ہوں یہ نہیں کہ رکھ کے تھپڑ لگائے یہ تیری ایسی کو اور توری احمد کی ایسی لاہور کو تو آپ پہ بتا ہے لاہور میں گالیاں کتنی ہیں لاہور کی جو گالیاں ہیں ممبر پہ اشارتاً بھی ذکر نہیں کی جا سکتی کچھ بھی نہیں گالیاں والیاں نہیں بھئی یہ بلکل نہیں ان سے بلا کے پوچھا کس سلسلے میں آنا ہوا تھا ابھی نندن نے کہا بم برسانے کے سلسلے میں آیا تھا میں یہاں بم کے سلسلے میں حاضر ہوا تھا تو بٹھایا نہایا دھلایا تولیا والیا رکھا چاہے دودھ پتی پلائی اور بولا کائنلی دوبارہ آنا ہوں تو بتا کے آئیے گا بغیر بتایا آنا بلکل مناسب تو میں نہیں کہہ رہا ہمارے ہاں نیگٹیف چیزیں نہیں ہیں بھائی کچھ تھوڑی سی پوزیٹیف چیزیں بھی ہیں تو انڈیا والے خوشی منائیں چاند پہ چلے گئے یقیناً لیکن ہمیں زلیل کرنے کی کوشش نہ کریں اور وہ اتنا زلیل نہیں کر رہے یہاں کچھ گھٹیا سوچ کے لوگ ہیں پاکستان میں کچھ گھٹیا لوگ ہیں ان کو زیادہ تکلیف ہو رہی ہے وہ اپنے ملک کو زیادہ رسوہ کر رہے ہیں دنیا میں کہیں بھی یہ نہیں ہوتا تو ایسے بے وفا لوگوں اور ایسے گھٹیا سوچ کے لوگوں سے ہوشیار رہے فیس بک اور یو ٹیوب پہ پوزیٹیف کمنٹس کر کر کے ان کو اپریشیئیٹ نہ کریں جب وہ اپنے ملک کی رسوائی کر رہے ہیں انڈیا کے مقابلے میں آپ بولیں تو لگتا ہے غیر خاندانی آدمی ہے خاندانی لوگوں کا یہ کام نہیں ہے خیر ہم اپنے اصل ٹاپک کی طرف آتے ہیں تو ان کے پاس جو نالج تھی اس نالج کی بیس پہ وہ اترانے لگے اب دیکھو انڈیا ہی کی حالت دیکھ لو ٹھیک ہے انڈیا چاند پہ پہنچ گیا لیکن آپ کیا سمجھتے ہو کہ جو انڈیا میں عوام ہے انڈیا ان کے ساتھ اچھا کر رہے کیا ریاست کی سب سے پہلی ذمہ داری امریکہ گیا چاند پہ لیکن امریکہ کی عوام دیکھو نا کتنی خوشحال ہے آپ پہلے عوام کو خوشحال کرو اس کے بعد جو اضافی خرچے آپ چاند پہ جائیں مریخ پہ جائیں عوام کا بیڑا غرق اتنا اقلیتوں پہ انڈیا میں ظلم ہو رہا ہے آپ کی سوچ سے بھی زیادہ وہ ظلم تو میڈیا پہ آتا نہیں ہے جو ہو رہا ہے چاہے وہ عیسائی ہوں چاہے وہ مسلمان ہو اس قدر اقلیتوں پہ ظلم ہو رہا ہے پاکستان میں اگر ایک چرچ جلایا جاتا ہے مذہبی رہنماؤں کی طرف سے آواز اٹھائی جاتی ہے کہ ہم اس کے خلاف ہیں ہم اس کے حق میں نہیں ہیں ان جلانے والوں کو چوک پہ لٹکاؤ مذہبی لوگ ان دہشتگردوں اور شدت پسندوں کی حوصلہ شکنی کرتے ہیں اور میں یہ آپ بتا دوں یہ جو پاکستان میں چرچ وغیرہ جلایا جا رہے ہیں یہ بھی کچھ غیر ملکی طاقتیں ہیں جو یہاں پر ایسے لوگوں کو پروموٹ کر رہی ہیں یہ بھی یہاں کی عوام نہیں ہے اگر ہے بھی تو یہ باہر کے ایجنٹ ہیں لیکن آپ انڈیا میں حالات دیکھو جا کے کیسے ٹھٹھرے ہوئے لوگ ہیں وہاں کے جو غریب طبقہ کیسا پس رہے وہاں پہ تو چند باتیں دیکھ کر ایک دم اپنی اوقات نہیں بھول جانی چاہیے ہمارے ہاں اقلیتی ہیں بہت عزت کے ساتھ ہیں یہاں سکھ بہت عزت کے ساتھ ہیں کسی سکھ کو کوئی جان کا خوف نہیں ہے کسی ہندو کو یہاں جان کا خوف نہیں ہے کسی عیسائی کو جان کا خوف نہیں ہے انڈیا میں ایسے تھوڑی ہے یہی وجہ ہے کہ کوئی کرشن اگر پاکستان میں رہتا ہے وہ انڈیا جانا کبھی بھی بسند نہیں کرے گا اس کو بتا ہے میں یہاں زیادہ سے مجھ سے تو پادری ملتے ہیں کتنے پادری مجھ سے مل چکے ہیں ائرپورٹس پہ یا مختلف جگہوں پہ بڑی عزت کے ساتھ ملتے ہیں اور کہتے ہیں ہم بہت خوش ہیں اور آپ کے بیان بھی ہم سنتے ہیں